نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قربانی بطور خاص اپنی امت کی طرف سے فرمائی تھی یہ قربانی ہی کے موقع پہ اس کے جو زبا پہ الفاظ ہیں کہ اللہم تقبل منی وامن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما تو ویسے تو اوورال ساری امت کی طرف سے ہے لیکن اس کی شرعہ میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کی دلجوئی کے لیے یہ قربانی ان کی طرف سے کی تھی یہ نہ ہو کہ کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ یار پوری زندگی ہم نے قربانی کی نہیں سرکار نے کر دی ہماری طرف سے ایک قربانی بہرحال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کی کی قربانی کیسی مقبول ہے تو لہٰذا ویسے ایک ظاہری حالت کے اعتبار سے تو ایک غریب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میری طرف سے میں نے آج تک قربانی کی نہیں ہے نہ میری طرف سے کسی نے کی ہے لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار زندگی میں ایک قربانی ضرور ہے تو میں نے نہیں کی میری طرف سے میرے نبی علیہ السلام ایمان تازہ ہو گیا